السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن مجید ہے جو ہے قرآن مجید کے ہم تعریف کے بارے میں اس کی حفاظت کے بارے میں اس کی فضائل کے بارے میں بات کریں اس کو جو ہم لوگ کچھ پارس میں ڈیوائیڈ کر کے تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ جو ٹوپک ہے ہم کمپلیٹ کریں گے تو چلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں جب سے پہلے جو ہے قرآن کا جو ہے لغوی معنی کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے کہ قرآن کا لفظ جو ہے قرآن سے بنا ہے جس کے معنی ہے پڑھنا لہٰذا قرآن کا لغوی معنی ہے وہ کتاب جو بار بار پڑھ ہی جائے بعض علماء لوگت کے بقول قرآن کا لفظ قرآن سے بنا ہے جس کے معنی ہے ملانا اور جمع کرنا لہٰذا قرآن مجید اس معنی کے لحاظے وہ کتاب ہے جو بہت سے علوم اور معارف کا مجموعہ ہے جو ہے قرآن پاک کا جو ہے اسلاحی معنی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور اس کی دلاوت کو نماز میں بھی جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا ہے اس کے بعد ہم لوگ جو بات کریں گے وہ ہے نزول قرآن کے بارے میں نزول قرآن کی پتدار جو ہے وہ غارہ حرہ سے ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ مصروف تھے ابتدا میں رمضان کے مہینے میں رمضان کے جو ہے مہینے میں صورت علق کی ابتدائی پانچ آیا جو ہے وہ نازل ہوئی اس کے بعد قرآن مجید کی جو ہے وہ تقریباً تئیس برس میں جو ہے وہ مکمل ہوئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ حکمت قرآن جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے زندگی جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شرط میں فرق کرنی کی صلاحیت عطا فرمائی ہے جس میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے صاحب کا انبیاء اور جو ہے رسول پر کتابیں نازل کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی دائمی ہدایت کا بندبست جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جید نازل کر کے جو ہے وہ فرمایا ہے اس سے پہلے جو ہے جتنی بھی کتابیں جو ہے انبیاء قرآن پر جو ہے وہ نازل کی گئی جیسے تورات زبور انجھیل جو ہے وہ نازل کی گئی جن انبیاء قرآن پر جو ہے ان کی جو ہے علم جو ہے جو ان کی جو تعلیم ہے وہ جو ہے محفوظ نہیں ہے جس طرح اللہ پاک نے ان کو اتارا تھا اس میں جو ہے بہت سی لوگوں نے اپنے مطابق تبدیلیاں کر کے تو جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں اپنے مطابق لیکن جو ہے قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کہ قیامت تک جو ہے وہ نہیں بدلے گی اور جو ہے اور ان کی تعلیمات اور ان پر نازل ہونے والی جو کتابیں اثر ہاتھ میں جو ہے محفوظ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورت مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی ہے یہ حق لے کر آئی ہے سابقا اسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کی محافظ اور نگابان ہے قرآن مجید کو سابقا اسمانی کتابوں کے لیے محافظ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں کی تعلیم جو ہے اور اقائد کو صحیح ترین صورت میں جو ہے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے اس کی تعلیمات جو ہے وہ ہر علاقے اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہیں یعنی کہ جو ہے پہلے والی کتابیں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ نازل ہوتی تھی وہ ایک خاص قوم کے لیے اور ایک خاص وقت کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ پھر دوسری قوم آتی تو ان کے لیے لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ایسی کتاب ہے جو کہ تمام جو انسان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں جو اس کائنات میں ہیں ان سب کے لیے جو ہے یہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہے اور جو ہے ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت جو ہے وہ موجود ہے قرآنی مذہبین جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے قرآن کریم جو ہے ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ رہنمائی افرام کرتا ہے مثلا اس کا یہ ہے کہ اقائد جو ہے قرآن اپنے ماننے والوں کی بنا دی اقائد مثلا توحید نبوت رسالت آپ کے اسمانی کتابوں فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے اس کے بارے میں بھی جو بہت زیادہ جو ہے وہ آجہ دلائل وجود ہیں اس میں اس کے بعد عبادت ہے قرآن کے نزدیک تمام زندگی احکام الہی کے مطابق بسل کرنا اللہ تعالی کی عبادت جو ہے وہ کہلاتا ہے لیکن اس کے علاوہ قرآن عبادت کا ایک مخصوص نظام بھی جو ہے وہ دیتا ہے جیسے کہ نماز قائم کرنا رمضان کے روزے رکھنا زکار دینا اور حج کرنا وغیرہ اس کے بارے جو ہے وہ ان فرادی زندگی کے بارے میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن جو ہے انسان کی فرادی زندگی سے بھی تعلق جو ہے وہ اچھے اخلاق یعنی کہ اچھے اخلاق مثلاً تقویٰ عدل ذکر شکر صبر تحمل اور افودر گزر احسان جو ہے وہ عدل انصاف اور صبر جیسی جو ہے عالی صفات اپنانے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے برے اخلاق مثلاً جھوٹ نافت گیبت اور چورک وغیرہ کہ جو ہے اس سے بسنے کی تلقین کرتا ہے اس کے بعد اگر ہم اجتماعی زندگی کے بارے میں بات کریں تو انسانی معاشر میں دوسرے انسانوں سے مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ کیلہ نہیں رہ سکتا اس جو ہے معاشر تب ہی بنتا ہے جب بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ ایک مل کے ایک جگہ پہ رہے لہٰذا قرآن اس سسنے میں ہمیں ایک دوسرے کی حقوق آف رائز جو ہے وہ پورے کرنے کا حکم دیتا ہے مدلنا کہ ہمسائیوں رج lip قرآن شہریوں کے بارے میں جور ہے وہ تاثείر جو ہے انداز میں اگاہ جو ہے کیا گیا ہے کہ یعنی کہ اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو رجل داروں کے حقوق ہیں میں شہریوں کے حقوق ہیں ہمارے حمسائیوں کے حقوق ہیں اور پھر بہن بھائیوں کے ماں باپ کے میاں بیوی کے بچوں کے والدین کے اس طرح سے جو ہے ان حقوق کے بارے میں بتایا گیا ہے تاکہ جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے اس کے بعد اگر ہم بات کریں خاندانی زندگی کے بارے میں تو معاشی زندگی کی بنیادی اقائی وہ خاندان ہوتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں اس حسن میں میاں بیوی اولاد اور والدین کے حقوق افرائز قرآن نے بڑی امدگی سے بیان کی گئے ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کے بعد جو ہے اگر ہم بات کریں معاشی زندگی میں قرآن نے معاشی زندگی سے متعلق حلال و حرام کے اصول اور اسلامی معاشیت کے جامعہ تعلیمات پیش کی یعنی کہ حلال و حرام جو ہے وہ مسلمان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے کونسی چیز حلال ہے کونسی چیز حرام ہے اور کونسی چیز اسلام میں مطلب جائز ہے اور کونسی نجائز ہے تو اس کے مطبق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں سیاستی زندگی کے بارے میں تو جو ہے قرآن کریم تو آم مسلمانوں کو اپنے جو ہے امیر کی عداد امیر جو ہے وہ ان کی عداد کا حکم دیتا ہے برشد یہ کہ وہ قرآن سنت کے خلاف جو ہے حکم صادر نہ کریں یعنی کہ اگر کوئی علماء آپ کے جو وہ ہیں جس طرح پرائم نیسٹر لگا لیں یا پھر آج اگر ہم دیکھیں تو پرائم نیسٹر ہی ہوں گے کہ اگر وہ آپ کو اسلام کے مطابق جو ہے وہ تعلیمات دیتے ہیں اسلام کے مطابق حکم دیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ پہ ماننا جو ہے وہ فرض ہے اور اگر وہ اسلام سے ہٹ کر آپ کو خوش کرنے کے لئے کہتے ہیں تو وہ جو ہے ماننا جائز نہیں ہے سیاسی زندگی بھی جو ہے وہ تب ہی بہتر ہو سکتی ہے اگر ہم جو ہے وہ دیکھیں اپنے جو صحابہ قرآن میں ہمارے وہ جو گزرے اور امیر المومنین جو گزرے ان کی جو ہے سیاست کو دیکھیں تو جو ہے اگر اس سیاست کو ہم لے کر چلیں تو جو ہے معاشہ جو ہے وہ بدل سکتا ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے یہ قرآن مجید کا ایک جو ہے مختصر سا تعریف تھا جس میں جو ہے بتایا گیا کہ ہم لوگ کس طرح سے قرآنی مزامین کیا کیا ہیں اور اس میں جو ہے کس طرح سے ہماری زندگی پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں تو جو ہے ایک دن کا گعب دے کے اس کے بعد جو ہے ہم لوگ بات کریں گے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کہ کس طرح سے قرآن پاک کی حفاظت ہوئی اور دوسری کتابوں میں تبدیلیاں ہوئی لیکن اس میں نہیں ہوئی تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ تعریف تھا امید کٹی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ